بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لائی پرگرام سوان نامہ میں سوان نامہ دیکھ لئے ہیں آپ کا مذبان میں ہوں عطیق فرہاد آج سوان نامہ کے پرگرامے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم وفاقی زلہ کے عوامی مذہباتی مسائل کے بارے گفتگو کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہمارا وہ وفاقی بلدیتی نمائندے اور ان کے اختیارات ہیں بنیادی طور پر بلدیت یا بلدیتی نظام کسی بھی فلائی ریاست میں بطور بنیادی اکائی گنا جاتا ہے بلدیتی نظام کے بغیر کسی بھی ریاست کی ترقی ناممکن ہے یہ وفاقی بلدیتی نظام ہی ہے جس کے معلوم منت اس فلائی ریاست کی جو اختیارات کی منتقلی ہے وہ ڈریکٹلی عوام تک پہنچتی ہے اور عوام اس سے مستفید ہوتے ہیں ہم جس شخصیت کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ کسی بھی طرف کی محتاج نہیں ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا طرف کروا دوں کہ وہ بطور بلدیتی نمائندہ سے قبل میٹرک فیڈر بورڈ میں انہوں نے نمائیا پولیسی ناصل کی اس کے بعد وہ بطور انسپیکٹر پنجاب پولیس میں بڑھتی ہوئے لیکن ان کی اپنی خواہش کے مطابق انہوں نے وقالت کا جو پیش آیا وہ اپنایا اور اس میں بھی انہوں نے نمائیا کردار ادا کرتے ہوئے وہ واحد پاکستان کے چنگ وقلاب میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے کم عمر میں اور کم وقت میں انہوں نے سپریم کورڈ آف پاکستان کا لحساس حصل کیا اور وہ بطور سپریم کورڈ کے جو وکیل ہیں وہاں پہ ریجسٹرڈ ہیں اور دوہزار پندرہ کے الیکشن میں انہوں نے بطور عوامین بلدیتی نمائندہ اپنا الیکشن میں سالیہ اور ازاد حصیت میں آپ اس طرف سے اس شخصیت کو پیچان چکے ہوں گے میری مراد ہمارے علاقے کی بالخصوص یونین کونسل مغل کی آن اور شان ہم کازی عادل عزیز ایڈوکیٹ آف سپریم کورڈ ہیں آج ہم ان سے وفاقی بلدیتی نمائندے اور ان کے اختیرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے میں ان کو اپنے کائی صاحب آپ کو اپنے برگرام میں خوش شمدید کہتا ہوں سیوپیلت تو آج ہم آپ سے جو پہلا سوال کریں گے چونکہ آپ قانون کے حوالے سے بھی ایک معروف شخصیت ہیں اور بطور بلدیتی نمائندہ بھی آپ کا اہم کردارہ آیا اور بلخصوص میرے خیال سے آپ وفاقی ظلہ اسلامباد میں جو سب سے کم عمر بطور بلدیتی نمائندہ ہیں آپ سے سوال پہلے یہ ہے کہ آپ ذرا اس سے بریف کر دیں ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ وفاقی ظلہ میں وفاقی بلدیتی نمائندہ اور ان کے اختیرات کیا رہے ہیں اور کیا ہونے چاہیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا جہاں تک بات ہے بلدیتی ادارے اور ان کے اختیرات کی بات ہے تو تقریباً چار سال ہو گئے ہیں اسلامباد میں جیس سے زیادہ ٹائم ہو گئے اسلامباد میں یہ بلدیتی نظام آ چکا ہے تو قانون کے مطابق تو بہت سارے اختیرات ہیں اور جو مکسیمم اختیار ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور ساتھ یہ جس طرح سے ابھی پاکستان میں جو ابواہ پھیلی ہے تو ڈیزاسٹر کے حوالے سے یا کسی قسم کی اس طرح کی جو علاقائی جو خدمت ہے اس کے حوالے سے جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تمام کا تمام اختیار بلدیتی نمائے دو کرے اور کنسٹویشن جو اس حوالے سے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور کنسٹویشن تو بڑا اس حوالے سے کلیر کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ترقیاتی کام ہے کسی جگہ بھی بغیر بلدیتی اداروں کے وہ نہ کرائے جائے اور اس حوالے سے چونکہ ہمیں تو اختیارات کا ایشو شروع سے ہے اور اس میں اسلامباد آئی کورٹ میں بھی ہم نے پیٹیشنیں فائل کی اس میں بھی آرڈر ہوئے سپریم کورٹ میں بھی ہم اس حوالے سے گئے اختیارات کے حوالے سے اور الحمدللہ سپریم کورٹ سے بھی آرڈر ہوئے گا ہے لیکن ابھی تک وہ ہمارے جو آرڈر ہیں ان کو کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا اور پراپرلی اختیارات کے حوالے سے ہم جو ہے وہ چار سال گزرنے کے بعد بھی اختیارات ہمیں پراپرلی نہیں ملے جی ناظرین آپ اس وقت سوان نیوز کے پروگرام سوان نوہ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک ایف بی پیج پہ کارج صاحب سے میں اگلا سوال کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہتا چلوں کہ اگر آپ نے کوئی اپنا سوال اپنا کوئی کمیٹس کرنا ہے تو آپ ہمیں ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس میں کمیٹس کے ذریعے آپ کارج صاحب سے گریکڈ یا ہمارے پروگرام کے لیے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سوالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کارج صاحب آپ یہ بتائیں کہ بطور بندیتی نمائدہ آپ نے الیکشن میں ساری یاد اس میں اس وقت آپ کے کیا آزائم تھے کہ میں ایزے بطور نمائدہ شرکت کروں اور میں اپنے علاقے کے لیے کیا کروں آپ کا بیسک اہم کیا تھا بیسک جو انیشلی جب میں نے یہ زین بنایا اور الیکشن لڑنے کے حوالے سے تو وہ تو بیسک ہمارے علاقے کی محرومییں تھیں کہ کیونکہ جو بھی بجٹ آتا ہے کسی ترکیاتی کام میں تو آج سے پہلے جتنا بھی معاملہ تھا تو وہ لیٹرار روڈ تک کی میکسیوم رہتا ہے یا میکسیوم کرال جوگ تک آتا اور اسے آگے تو ہمارے علاقے کو ویسے بھی لوگ اسلامباد میں کنسیڈر نہیں کرتے تو یہ بیسکلی محرومیاں تھی جس کی وجہ سے میں الیکشن میں آئے والحمداللہ اس حوالے سے میں بڑا سیٹس پائیڈ ہوں کہ پوری یونین کونسل میں گیس کا جو کام ہے وہ الحمداللہ ہم نے اپنے ٹائم میں کروایا اور اس میں ابھی بھی کام پینڈنگ ہے جاری ہے لیکن جو فنڈنگ کے حوالے سے تمام یونین کونسل کا جو فنڈ ہے وہ گیس کا وہ میری ہی کوشش کی وجہ سے وہ ہوا ہے دوسرا جو بڑا عشق تھا ہمارے علاقے میں بجلی کے کچھ کاؤں ایسے تھے جہاں پہ خصوصی طور پہ کنگوٹا گجران اور ڈوک بنارس دیا مغل میں یہاں پہ بجلی تھی نہیں اور بجلی جو تھی بھی تو اتنی تھی کہ وہ وہاں پہ پنکھا نہیں چال سکتا تھا وہ الحمداللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے دیکھتا ہوں کہ وہ جو دو جگہیں تھی جہاں پہ بجلی نہیں تھی بیٹھیاں اور ان چیزوں سے لوگ بزارہ کرتے تھے وہ بھی الحمداللہ ہم نے وہاں پہ بھی بجلی نگوائی ہے اور جہاں پہ یہ بجلی کام والا ایسا تھا وہاں پہ بھی اس کے علاوہ بھی میندتو والی روڈ ہے وہ ہم نے بنوائی ہے وہاں پہ سارا اس علاقے کی سیوری سسٹم اور باقی بھی ہر گاؤں میں تھوڑا بہت کام کروایا ہے لیکن اس سارے کام کے باوجود بھی میں 100% سیٹسفائی نہیں ہوں چونکہ اگر یہ اختراط ہمیں 100% ملے ہوتے تو یہ جو کام تھوڑے بہتے رہ گئے ہیں یا بھی پینڈنگ کام ہیں یہ اس طرح ان کے علاقات نہ ہوتے ہیں اچھے جیسے نظرین کائی صورت بتایا کہ انہوں نے اپنے جنرین کانسل میں جو کام کر رہے ہیں میں آپ کو اس سے اگلی بات بھی آپ کو انفرام کر دے بتا دوں چونکہ فاکی ظلہ اسلامباد میں جب 2015 کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت نہیں الکبندی ہوئے اور جو واقعی ظلہ میں 50 یونینک کانسل بنائے گئے تھے جو نئی جس میں نئی یونینک کانسل بنیا ہے اس میں ایک یونینک کانسل مغل بھی ہے اس میں بالخصوص یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں کاری صاحب نے چونکہ نئی ان کی یونینک کانسل تھی اس میں دفتر کے دفتری جو معاملات تھے وہ انہوں نے بہتر ترکے سے اکوموڈیر کیے اس میں بالخصوص آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ہمارے ڈگری کالج اس شیلہ ہے جو 2009 سے بہنڈ پڑا ہوا تھا جس کی بیلڈنگ بنی ہوئی تھی اس میں جب یہ چارٹس مالا ہے اپنا کاری صاحب نے تو اس میں ڈگری کالج اس شیلہ کو فاعل کرنے میں بڑا اہم کردار بھی ادا کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ علاقائی مذہباتی جو ہمارے بنیادی ضرورتی زندگی کے جو سوئی گیس گلیات اس حوالے سے بھی ان کا جو ہے نمائے کردارہ آئے کاری صاحب آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ فاقی ظلہ میں جو بلدیتی جو نمائندے ہیں ان کو اختیارات جو نہ ملے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں کیا اس کی بنیادی وجہ ہے بسیکلی ڈاکٹر صاحب یہ پورے ملک کا علمی ہے یہ خالی اسلامباد کا ایشو نہیں ہے جس وقت بھی اختیارات کا ایشو آتا ہے تو جو اختیارات دینے والے ہیں وہ ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں منسٹرز ہیں یا سی ایم ہے یا پرائم نسٹر ہیں تو بسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اختیارات کے حوالے سے ہمیں اختیارات دینے ہیں قانون میں تو لکھا ہوا ہے لیکن پریکٹیکل ہی دینے ہیں جو وہ ان لوگوں نے دینے ہیں تو کوئی بھی بندہ ہمارے ملک میں یہ چاہتا نہیں ہے کہ جس کسی شخص کے پاس کوئی اختیار ہو تو وہ اختیار آگے کسی اور بندے کو دے اور ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے جی کہ جو بھی کام ہے وہ میں اپنے حادثی کروں اور ہر بندہ مجھے ہی آکے درخواست دے حالانکہ جو بسیکلی بلدیاتی جو سسٹم ہے اس کا یہ اگر اچھے طریقے سے چلے تو اس کے جو فائد ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ ہر علاقے کے اندر ایک بندہ موجود ہے جس طرح سے میر اسلامباد ہے تو اس کے نیچے ڈپٹی میر ہیں اس کے نی چیرمین ہیں اور چیرمین سے آگے کانسلرز ہیں تو یہ جو چین ہے یہ تقریباً اسلامباد میں آٹس ناؤ سو لوگوں کا چین ہے میں اسلامباد کی عطبات کرتا ہوں تو اگر آپ نے کوئی چیز کنوے کرنی ہے کوئی میسج اس طرح سے یہ کرونا کی وبا آگیا تو یہ جو بیس چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو چیز آپ نے ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں آپ نے گراؤنڈ لیول پر ایک دیات میں گاؤں میں جا کے وہ چیز بتانی ہے تو اس کے پاس آپ کا سسٹم یہ ہے کہ آپ میر کو یہ کہیں جی کہ یہ پیغام دینا ہے اور آگے وہ میر اپنے چیر میں نظرات کو کہے وہ یونین پانسل میں اپنے کانسلرز رات کو کہیں اور وہ پھر اپنے اپنے گھوں میں وہ چیز کہیں تو یہ بیسیک اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اختیار ہے جو آپ کی بات ہے جو بھی کوئی چیز ہے وہ نیچلے لیول تک ایک گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں وہ پہنچ جائے جہاں تک ہمارے ملک کا سسٹم ہے تو یہی ہے کہ کوئی بندہ بھی کوئی امین نہیں چاہتا کوئی منسٹر نہیں چاہتا کہ اس کے علکے میں کوئی چیرمین کام کروا لے ان کی ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ امی کام کروائیں اس پر جو بھی جائز کام ہے اس پر سے نجائز اگر ان کو کوئی چیز ملتی ہے کیگ بیک ملتا ہے تو وہ بھی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ صحیح یہ سب سے بڑا علمی ہے ہمارا اور اگر بلدیاتی دارہ فال ہو تو جو ہمارے الیکٹڈ نماندے خاص طور پر نیشنل اسمبلی میں جو غلط لوگ جاتے ہیں یہ ان کے حوالے سے بھی یہ رکاوٹ بن جائے گی کہ دیفنیٹلی جب کسی بندے کا مجھے میرا اگر کسی کے ساتھ انٹرسٹ ہی نہیں ہے میں نے اسلامباد کیا تک یا کسی چگہ پہ میں نے ووٹ دینا ہے نیشنل اسمبلی کے کسی بندے کو کسی ممبر کو تو جب میرا اس کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے مجھے اس سے کوئی کام نہیں پڑنا تو میں کبھی غلط بندے کو ادھر نامزاد نہیں کروں گا بسیکلی یہی بات ہے کہ جب آپ یہ اختیراب بلدیاتی سطح پر آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے اوپر کی جو آپ کی اسمبلی ہے اس میں صحیح لوگ آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ جب لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ صحیح بندے کو ووٹ دیں گے بغیر مطلب کے تو غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا اور اگر کسی بندے کو بہت ہی چھوک ہے کہ اس نے گلیوں کے اوپر بورڈ لگانے آگے اس نے یہ کام کرانے نالیاں بنوانی ہیں تو وہ آگے چیرمین کا الیکشن لڑے نہ کہ وہ ایم این اے بنے یا منسٹر بنے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اپنا سبحان امام کاری صاحب یہ فرما رہے تھے اپنے ناظرین کے لیے بغام دے رہے تھے کہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ حکومت میں ریاستی حکومت میں اس میں ایک وائل جو ہے ان کا جو لوکل سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہے بندیتی جو سسٹم ہے اس میں جب تک فالیت ہوگی اس میں ہی عوام کو مستفید ہو سکیں گے جو حکومتی جیسے انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کی حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں یہ بندیتی نظام یہ وائد ہی پاکستان میں یا کسی بھی فلائر ریاست میں اس کا حال ہے کہ جس میں جو اختیرات کی منتقلی ہے وہ ڈریکلی عوام تک پہنچتی ہے جب تک ہمارا جو بندیتی سسٹم ہے وہ فال نہیں ہوگا عوام کو پبلک کو وہ ریلیف نہیں مرسکے گا اچھا کر سب آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ابھی جو حکومتی اقدامات ہوئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں بندیتی نظام کے حوالے سے ہمارا جماعتی حوالے سے چونکہ آپ نے بھی آٹس نو یونیک آنسل جو چیرمین جو تھے آپ بھی مشروطی طور پر نو لگ میں نو لگ کا حصہ برے تھے کہ تاکہ آپ کے علاقائی جو مسائل ہیں وہ آل ہو سکے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس میں بھی آپ کی وہی مخالفین اور پارٹی بیسز پر جو ہے بندیتی نظام کو اگنور کیا جا رہا ہے وہ جو حکومتی اقدامات ہیں یا جو اصلاحات ہیں وہ نہیں ہو پا رہی بندیتی گورپٹ کے حوالے سے بندیتی ریول کی حوالے سے یہ بات تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی کہ جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر کوئی کام ہوتا ہے ترکیاتی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے اس گورمنٹ نے اپنے جو ہے وہ کواڈینیٹر وغیرہ جائے اس طرح کا کوئی بندے لگا دی ہیں تو قانون کے مطابق تو یہ بات درست نہیں ہے لیکن ہم نے اس حوالے سے آج تک کوئی رکاوٹ اس لیے نہیں ڈالی کہ پہلے ہمارے علاقے میں محلومی اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس حوالے سے اگر کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں قانونی طور پر تو کوئی بندہ پرائیویٹ آدمی چیئرمین کے ہوتے ہوئے کوئی کام نہیں کروا سکتا اور نہ ہی ہماری مرضی کے بغیر کام ہو سکتا ہے چونکہ جو یونین کونسل کی جتنی گلیاں ہیں وہ ساری کی ساری یونین کونسل کی ملکیت ہوتی ہیں اور ان میں کوئی کام بھی جو ہے وہ چیئرمین کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جب یہ کام ختم ہوتا ہے تو پھر کونٹریکٹر نے اینڈ آور بھی ہمارے ہی کرنا ہے تو وہ کام جو اینڈ آور کال ہمارے ہونا ہے وہ ہمارے دیکھے بغیر ہو جائے یا ہمارے پوچھے بغیر ہو جائے تو یہ بات تو غلط ہے لیکن اس لئے ہم نے کبھی اس کے اوپر رکاوٹ نہیں ڈالی کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے کسی بندے کا تو ہم کہتے ہیں چلیں کام ہو جائے اس سے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسے بھی کوئی اتنا شوق نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں جا کے اپنی تختی لگاؤں گا یا ایسا کام کا سرکار کا فانڈ ہے لوگوں کے پیسے ہیں لوگوں کے اوپر لگ رہے ہیں تو اچھی بات ہے یہ اچھا آپ سے بلدیتی نظام کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جیسے آپ ملتا ہے کہ کرونا وائرس کے وہ واقعی ہوئی ہے تو آپ نے اپنی یونین کونسل میں حکومتی اقدامات کے جو یا حفاظتی تطابیر بتائیں اس حوالے سے اپنی یونین کونسل کے عدود میں اس حکوم کو کس ساتھ تک فالو کیا اور کیسے کیا ہے آپ نے آپ کو باقاعدہ ہمارے جو امینے صاحبے میمبر قومی اسمبلی ہے ان کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے رفتہ میں دیا گیا یا آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا یا آپ نے کیسے منیج کیا جو جنین کونسل کی عدود میں آپ نے جو کام کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے بیسیکلی جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کا میں کسی طرح سے کوئی ڈریکشن نہیں آئی میری تو میں نے تو اس حوالے سے قرارداد بھی پیش کی ہے میٹرپولٹن کارپوریشن میں کہ جو میٹرپولٹن کارپوریشن کا فنڈ ہے چونکہ ایز پرلا ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس فنڈ میں سے جو لوگوں کی امتاد ہے وہ اور اس کے ساتھ جو ہمارے آئیسولیشن سینٹر ہے تو میں نے جو قرارداد پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ آئیسولیشن سینٹر جو ہوا وہ یونین کونسل لیول پہ ہوں تاکہ اگر فرض کیا ہماری یونین کونسل میں کوئی ایکسپیکٹیڈ بندہ ہے ہم اس کو ادھر لوکل لیول پہ ہی اس سینٹر میں رکھیں چونکہ ادھر اس کے گھر والے اس کی دیکھ بال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو یونین کونسل کا پراپر عملہ ہے ہمارے جو ٹیم ہے ساتھ اس کے اگر انتظامیہ کوئی ٹیم لگائے تو وہ ہم ان لوگوں کی ادھر ہی دیکھ بال کریں نہ کہ ادھر سے بندہ اٹھا کے ہم پندھ لے کے جائیں کسی اور جگہ لے کے جائیں پھر اس کے جو پیچھے بچے ہیں یا اس کے جو بائی ہیں یا اس کے رشتہ دار ہیں اس کو دیکھنے کے لیے وہ اتنے دور جائیں پھر اس طرح کی کوئی جو سسٹم ہے وہ نہ پیدا ہو میری یہ سیجیشن تھی لیکن اس کے اوپر میر صاحب نے اگری کیا تمام چیرمین حظرات نے اگری کیا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے لیکن جو رکاوٹ بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ چونکہ ہمارا جو فاناس ڈوین ہے وہ گورنمنٹ نے ہمیں ابھی تک نہیں دیا ایم سی آئی کو تو وہ گورنمنٹ بیسیکلی اس میں رکاوٹ ہے اگر گورنمنٹ ہمیں یہ علاو کرتی ہے تو اسلامباد کی آر تک یہ میں بڑا اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے پاس اتنے فانڈز بھی ہیں کہ اس میں لوگوں کی جو ڈائریکٹ ایڈ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو سینٹرز ہیں وہ بیسیکلی جو سینٹرز یا اس آسپیٹل بنانا ہے وہ ایم سی آئی کا منڈیٹ ہے تو وہ ہم بنا سکتے ہیں ہمارے پاس اتنے فانڈز ہیں اگر گورنمنٹ اس میں حوالے ساتھ تعاون کرے اچھا جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے میٹرو پرویٹر میں اقراضات پیش کی آپ یہ بتائیں کہ فاقی زلہ میں جو ہمارا جو بلدیتی جو سسٹم ہے اس کے جب یہ ایمپلیمنٹ اس کا ہوا ہے دوزر پندرہ میں تو اس کے بعد سے جو اس کی ایمپلیمنٹیشن ہے یا کیوں نے اس کی اس کے کیا آیا کہ فانڈ جنریشن کے حوالے سے یا کوئی ایسے جو پالیسیز ہیں وہ فضو کی نہ ہو سکیں جن کی وجہ سے یہ فعال نہ ہو سکا اس کو اگر فعال بنانا ہے کیا ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں ان کی زمادر بنتی ہے یا ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں انہیں کوئی نوٹفکیشن کرنا ہے یا کسی منسٹر نے کرنا ہے یہ کیسے ممکن ہو پائے گا بیسیکلی اس کے حوالے سے جو بات ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ دوزار پندرہ سے یہ بلدیتی نظام چل رہا ہے اس وقت بھی یہ اس طرح فعال نہیں ہو سکا لیکن اس کی جو بیسیک ریزن تھی وہ یہ تھی چونکہ یہ پاکستان اسلامباد میں یہ سسٹم تیس سال بعد واپس آیا لیکن یہ پہلے دفعہ یہ اس طرح کا سسٹم آیا اس سے پہلے جو سسٹم تھا وہ ڈیفرنٹ تھا تو چونکہ ایک نئی چیز بنتی ہے تو اس کو چلنے میں ٹائم لگتا ہے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ وہ ایک چیز نئی بنی تھی تو اس کے سسٹم کو سمجھنے میں اور اس میں دوسری جو اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے تمام نوٹفکیشن اس حوالے سے ہمارے کر دیئے تھے ایک ہمارے بائلاز کا ایشو تھا وہ انٹیریر منسٹری کا ایشو ہے اور دوسرا جو ہمارے دپارٹمنٹس ہیں وہ جو ہمیں انڈ آور ہونے ہیں وہ بھی انٹیریر منسٹری کا سبجیکٹ ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے لیکن چونکہ گورنمنٹ اس حوالے سے اس کو حال کرنا ہی نہیں چاہتی اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس میں جو ان کا ریونیو ہے وہ جنریٹ ہوا ہوا ہے وہ دو تین عرب روپے ریونیو ایم سی اے کے پاس موجود ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ریونیو ہے یہ عوام کے منتخد پردے جو بلدیاتی نمائن دیں وہ استعمال کریں تو گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ یہ ٹائم ان کا ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ ایڈمیسٹریٹر لگا کے یہ ہی فاند استعمال کریں اچھا 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 یہ ہمارے چونکہ سننے میں میڈیو میڈیا رپورٹس میں بھی آیا ہے کہ ہم نے ہمارے جو ہم تک یہ جو رپورٹس پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی آیا ہے کہ میر اسلامباد جو شیخ انصر عزیز صاحب تھے وہ چونکہ چیئرمنٹ سے یہ بھی رہے ہیں اور ان کے درمیان اور ڈاکڈر تارک فضل چودری جو اس وقت وزیراکارڈ بھی تھے کیونکہ ان کے پاس بھی جو منسٹری تھی وہ ایڈمیسٹریشن کے حوالے سے تھی تو ان کے درمیان سیاسی جو تناؤ تھا یا سر جو جنگ تھی سیاسی اس کی بینٹ یہ چڑھا ہے جو بلدیاتی سسٹم ہے کیس میں اکائے گئے؟ ڈاکڈر صاحب دیکھیں اگر ان دونوں کے درمیان کو بات ہوگی تو دیفنیٹلی وہ نے بتا ہے لیکن سامنے سامنے تو کوئی ایسی بات تھی نہیں اور جو بیسک جو آپ کو ریزن بتائی ہے میں نے آلڈی بتا دیا کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ بلدیاتی حوالے سے سنسیر ہی نہیں ہے جو بھی گورنمنٹ ہو تو دوسرا جو ایشو ہے کہ میر صاحب والا تو اس میں چونکہ ایک نیا ادارہ بنتا ہے تو اس کو چلنے میں ٹائم لگتا ہے وہ وہی ریزن ہے اور اس میں جو رکافٹ ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے آر وقت تھیں وہ پچھلی گورنمنٹ بھی طرف سے بھی رکافٹ ہیں تھی اور اس گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسی طرح رکافٹ ہیں یہ بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگر چاہتی ہے سنسیر ہے اس حوالے سے تو وہ ایک منٹ میں ہمیں فعال کر سکتے ہیں اور یہ بڑی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے خاص طور پر آج کل کے سینریو میں کہ گورنمنٹ جہاں تک فیڈل گورنمنٹ بڑی پریشان ہے اس حوالے سے کہ فانڈز بھی دینا ہے اور کچھ کرنا ہے لیکن یہ صرف یہ ہے کہ وہ چونکہ یہ اپنا ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں اپنا ایک اس کو بھی پالٹکس میں لانا چاہتے ہیں اس بیماری کو بھی اس لئے ہمیں فعال نہیں کر رہے گا جو ہمیں فعال کرتے ہیں تو اسلامباد کی حوالے سے کسی قسم کی ہمیں کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے اچھا کام کر رہی ہے دی سی اسلامباد ایکٹیو ہے وہ لگا ہوا ہے خود اپنے طور پر لیکن اگر اس کے ساتھ یہ ہمارا جو جس طرح سے میری ریکویسٹ ہے یا خواہش ہے اگر اس طرح سے ہمیں فعال کر دیا جائے تو پھر کسی قسم کا یہ سینٹر بنانے میں لوگوں کی کیل کرنے میں میرے خیال میں کوئی پرابیل نہیں ہے آپ کے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جو سابقہ ادوار کی حکومتیں رہی ہیں یا جو موجود ہیں وہ حکومت کوئی بھی ہے وہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ عوام تک جو اختیارات کی منتقلی ڈریکلی ہو جس سے عوام کو فائدہ ہو اگر یہ بل جاتی جو سسٹم ہے ہمارا فعال ہو جاتا ہے تو اس میں حکومت کو بھی فائدہ ہے اور جو عوامی حکومتی جو انوائندے ان کو بھی فائدہ ہے کہ ٹائم کی بچت بھی ہے اختیارات کی منتقلی میں بھی مسائل نہیں ہیں اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ بندیتی سسٹم کے حضور کی ضلع ہے جو سابقہ ادوار میں ہمارے جو حکومتیں ہیں وہ جو اس میں سیریز نہیں رہی ہیں کہ یہ منتقلی جو ہے وہ بہتر دیگے سے عوام تک پہنچ گئے اچھا کاری صاحب یہ بتایا گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ماظر میں بھی ہماری جو پوزیشن اور اپوزیشن جو رہی ہے حکومت کے حوالے سے رولنگ پارٹی کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی فاقی علیہ اسلامباد میں وہی پی ٹائی کا چکیا حکومت ہے بڑھ سکدار ہے اور جو نون لے گیا وہ اپوزیشن میں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ سیسی جو ٹسرز ہے یہ اسی طرح جاری ہے بلدیتی نمائندوں کا یا دیگر جو سیسی برکرز ہیں ان کو بھی اگنور کیا جاتا ہے آر دور میں تقریباً سسٹم اسی طرح کی رہتا ہے کہ وہ تھوڑی سونیس بیس سی خرکس میں آتی ہے روٹین میں جو جس طرح سے کوئی میں نے آپ کو آلڈی یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ کام کروا رہے ہیں آج کل کے ٹائم کے بات کر رہے تو کوارڈینیٹر لگا کے یا پرائیویٹ کسی بندے کو لگا کے اسی یونین کونسل میں جہاں پر ایک سسٹم موجود ہے تو آپ اس کے ذریعے وہ کام کراتے ہیں تو وہ اتنا اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا پھر لازلی یہ جو ابھی سینیریو ہے کرنٹ سینیریو اس میں میں اگر آپ کو یہ ڈرسہ بتاؤں گے جس طرح سے اسلامباد میں وہ کہتے ہیں جی وہ فورس بنا لیتے ہیں کوئی جس کی اگزمپل میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزمپل دوں گا کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کی جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان گورنمنٹ یہ کرے کہ جو جتنی بھی آرمی ہیں ان کو ریٹائر کر کے گھر بھیج دے اور ایک نئی فورس بنانا شروع کر دے اور پھر وہ ٹرینڈ ہوگی پھر وہ جا کے بارٹر پر لڑائی کرے گی یہ جو نئی فورس کی بنانے کی بات ہے خاص طور پر اسلامباد کے حوالے سے اس کی یہ اگزمپل ہے کہ آپ نے جنگ میں جانا ہے اور آپ کے جو آلڑی فورس ہے اس کو آپ جو ہے وہ ریزرگ کر کے رکھ لیں ایک نئی فورس بنائیں پھر وہ تیار ہوگی اور پھر وہ جا کے جنگ کرے گی تو اس نے کیا جنگ کرنا ہے پھر کسی بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی چیئرمین کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبل ہے کہ کل اس قانون کے مطابق اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اس کے خلاف کیس پان سکتا ہے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں جو بندہ آپ کسی بندے کو اس طرح سے اپوائنٹ کر لیں کہ میرا فلاں بندہ ہے وہ ذمہ دار ہے تو وہ نہ اخلاقی طور پہ نہ قانونی طور پہ کسی جگہ پہ بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی وہ بے شک پیسے لے کے جدر مرضی جمع کروا دے خود کھا لے کچھ بھی کر لیں تو یہ گورمنٹ کو یہ اتنی باتیں تو سمجھنی چاہیے کہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے آپ کا یہ ڈسٹرک اڈمسٹیشن سسٹم ہے بلدیاتی سسٹم ہے اس کے علاوہ آپ ٹیچرز کو استعمال کرتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آرمی کو استعمال کرتے ہیں پولیس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ادارے ہیں دیفنیٹلی ان کو استعمال کر کے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ یہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں اور یہ بلکل ایک خام خواہ والی بات ہے جو انہوں نے اس حوال سے خصوصی طور پر یہ جو کر رہے ہیں جی کہ ایک پرائیویٹ فورس بنا کے تو وہ کرے گی انہوں نے بچاروں نے کیا کرنا ہے جس بندے کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں میرا کیا منڈیٹ ہے تو اس نے آگے جا کے ٹلی اور کیا کرنا ہے اچھے کاری صاحب آپ کیونکہ سیاسی حوالے سے اور الکائی حوالے سے سیاست پر اور الکائی معاملات میں آپ اس پر بھی خصوصی نظر رکھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ بطور بلدیتی نمائدہ کہ ابھی ہمارے جو میمبر قومی اسمبلی ہے رجا فورم نواز صاحب جن کو تقریبان دو سال ہونے کے ہوئے الیکٹ ہوئے آپ موجودوں جو ہمارے امینے ہیں اور جو سابقا جو امینے تھے اپنا ڈاکٹر تارک فضل چوز صاحب ان کے درمیان بالخصوص ترکیاتی کا مو کے حوالے سے علاقائی سیاست کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں ان میں کیا فارق ہے اصل میں ڈاکٹر صاحب ترکیاتی کا مو کے حوالے سے جو بات کریں تو وہ تو ابھی جب ان کے پانچ سال پورے ہوں گے تو انہیں ابھی تو فیل وقت میں کہوں کہ راجِ فورم صاحب نے کوئی کام نہیں کروایا تو ابھی اس کو ڈیڑھ سال ہوئے ہیں تو جو کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہے تو آپ اس کی سکیم دیتے ہیں وہ سکیم اگلے بجٹ میں اپرو ہوتی ہے اور پھر آتی ہے آج تک تو جتنا بھی انہوں نے کام کیا ہے یا جدر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے وہ تو بیسیکلی وہ کام پچھلی گورنمنٹ کے جو چل رہے تھے اسی کے اوپر انہیں کاجی ہی ہم نے کیا لیکن اصل جو بات ہے وہ ظاہرہ ان کا دو سال تین سال جب گزر جائیں گے پھر اس چیز کا کمپیریزن کیا جائے گا کیونکہ جب آج وہ پروجیکٹ دیتے ہیں تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی اپروول کے بعد جاتا ہے بجٹ میں جاتا ہے پھر اس سال کا جو بجٹ ہوتا ہے اس میں وہ پیسے سنکشن ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا ٹینڈر ہوتا ہے پھر مطلب ہے تقریبا کوئی بھی کام ہونے میں ایک سال ڈیٹھ سال اگر آپ شروع کریں تو اس کے بعد جا کے وہ کام ایگزیکوش میں جا کے آتے ہیں تو اس لئے فیل وقت یہ بات کرنا جی کہ رجا قرم صاحب نے کوئی کام نہیں کیا یہ میرے خال میں غیر منصف بات ہے اچھا آپ کے کہنے کے مسئل یہ ہے کہ ابھی ان کوئی طرح ٹائم ڈیوشن ہوا اور جو کام ترکیتی مقامی سطح پر جو ہوئے ہیں وہ سابقہ ادوار کے ہیں اور اس ہی کو منیج کیا گیا ہے یعنی وہی کام جو ہے اپنی اس پوزشن میں آئے ہیں عملی شکل میں آئے ہیں وہی وہی ہو رہے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ جو برما پول کے حوالے سے چونکہ ماضی میں بھی یہ چیزیں فاقی وزیرے جو کہہ رہے ہیں جو ہمارے تھے کارکٹر تارہ فضل شہوش سب اسی یونیک کونسر میں تھے لوگ کہہ رہے تھے جی کہ یہ بڑا اہم بڑا مسئلہ تھا برما پول کے حوالے سے تو ابھی جو اریجنل یہ ہے رجا قرم رواہ صاحب نے اس کا افتاہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اینٹ پروجیکٹ جو لانچ کیا جس پر کام تیزی سے جاری تھا تو یہ کیا ان کی اس پر پلس پوائنٹ میں جاتا ہے کہ یہ تو جاتا ہے جو بھی آپ کام کرواتے ہیں تو آپ کو اس کام کا جو ہے وہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے تو بینیفٹ دیفنیٹلی ہوگا اور یہ واقعی انہوں نے کام یہ کروایا اور اس کے لیے انہوں نے محنت کیا ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوتا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پروجیکٹ شروع کرنے میں اور ایکسکوشن میں سال ڈیٹھ سال لگ جاتا ہے تو دیفنیٹلی اس میں انہوں نے کام کیا ہے اور اسی وجہ سے یہ ایکسکوشن میں یہ کام چلا گیا ٹھیک دے رہی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارے فاکیز اللہ اسلامباد میں بلخصوص کرونا وائرس بھی ایسی موزی امراض ہوئے ہیں ابھی ہمارے جو علاقے مضافاتی ہیں شیالہ سے بھی ترلائی میں بھی کسی طرح ہمارے ٹون و وقت سے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جلہی جو انتظامیہ ہے وہ ہمارے دئی الکا کے مضافاتی جو انہوں نے ان میں بھی جو اقدامات ہیں اس کو یا اگئی وہ مہم ہیں اس میں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں یا ان کو کیسے پارٹس بسیلی میں نے ڈاکسا باپ کو یہ بات بڑی کلیر بتا دیا کہ انتظامیہ کا ہمارے ساتھ اس طرح سے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے تو جو بھی کام ادروائز اسلامباد کے والے سے ایک بڑا الیمنٹ رہا ہے کہ اسلامباد کو لوگ کرال چوک تک ہی سمجھتے ہیں اس سے آگے لوگ اسلامباد کو اسلامباد نہیں سمجھتے تو وہ جو ہم نے تھوڑی بہت اپنے طور پر کوشش کیا یا جو ان کی انتظامیہ ہے جس طرح اسسٹنٹ کمیشنر صاحب ہو گئے یا ایس اچو صاح تیول کے لوگ ہیں کیونکہ ان کو موکے کے اوپر جو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو ادھر تک تو ہم کوارڈینیشن میں ہیں لیکن ان فیکٹ جو یہ ڈرائیب چلا رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے اور لوکل سطح پر ہم سے جو اپنے طور پر کوشش کر سکتے ہیں جس طرح سے میر صاحب نے مہربانی کیا ہے وہ ایم سی آئی جو سپری کروا رہی ہے پورے اسلامب ہمیں تو کلورین کا تو وہ الحمدللہ آپ نے بھی یونکونسل مغل تقریباً ساری میں کروایا ہے آج بھی جو ہے وہ یونکونسل رواد کی ٹیم تھی انہیں میں نے ریپیسٹ کیا تو وہ بھی لگے ہوئے آج بھی کوئی اس طرح کا سپری والا کام کا ہے اچھا آپ پتہ ہیں جیسے ہم کہا کہ ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی تھی کہ ہم حکومت میں ہم آگے جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں گے عوام میں تبدیلی لے کے آئیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ سابقا ادوار اکترالا یہ اس موجودہ حکومت میں بھی وہی اپنا سیسی جو ہے مخالفین والا اور درد بندی والا وہی ہے کہ ایک جو رولی اڈی ہے وہ ان کے کام جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں جو پوزیسن میں جو بیٹھوی جماعت وہی اور آپ سے آپ یہ بتایا ہے کہ آئندہ اگر یہی سحصہ جو ماضی میں بھی رہا ہے اور ابھی جو چل رہا ہے اگر یہی سحصہ چلتا رہا تو ہمارے الکے کی یا ہمارے ظلہ میں کیسے اصلاحات نافذ ہوں گی کیسے عوام کو جو ہے وہ ریلیش ملے گا وہ مستفید ہو سکیں گے جو اختیرات کی منتقلی ہے جو ڈریکٹ جو پبلک کو جو مسائل ہے وہ کیسے ناکس صاحب اس میں تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے یا میں نے پالیٹکس کرنی ہے تو اس کو دل بہت بڑا رکھنا چاہیے یہ ہمارا جو علمیہ ہے کہ ہمارے پورے ملکہ بھی کہ ہم الیکشن لڑتے ہیں نیشنل لیول پہ جا کے اور دل ہمارا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ایک کانسلر بننے کے قابل نہیں ہوتا تو بیسیکلی دل جو ہے وہ بڑا رکھنا چاہیے جب بندہ کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا ہے تو اس لیے بچائے کہ آپ لوگوں کے وسیلہ بنیں لوگوں کے کام کریں تو اس میں جو آپ لوگوں کے کام کرنے تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ چونکہ اس الیکشن میں آپ کے اوپر اس لوگ بندے نے پیسے لگائیں یا یہ بندہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کا کام کرنا ہے اور یہ جو باقی لوگ ہیں ان کا کام نہیں کرنا ان کو کسی جگہ پہ امپارٹس نہیں دینی تو بیسیکل یہ ہے یہ ہمارے سارے ملک میں اسی طرح سے بھی پالٹکس ہے اور ہمارے جو بڑے لیول پہ جو سیاستدان ہیں ان کے دل چھوٹے ہیں ان کو دل بڑا کرنا چاہیے ہر بندے کو ویلکم کرنا چاہیے ساری زندگی تو آپ نے اس جگہ پہ نہیں رہنا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سال دو سال پانچ سال کے لیے اس جگہ پہ پہنچایا ہے تو ایسی یادیں چھوڑ کے جائیں کہ کل آنے والے لوگ وہ آپ کو یاد کریں اچھے نام سے یاد کریں اچھے کام سے یاد کریں نہ کہ ہر بندہ جو ہے وہ پیچھے اور ہی ایسی باتیں کرتا رہے جی کہ اس نے کوئی نہ ڈلیور کیا ہے نہ اخلاق کے والے سے کوئی اچھا رہا ہے نہ اس نے لوگوں کے ساتھ اچھا طلق رکھا ہے آپ کے کہنا کے مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا جو حکومت میں جو ماضی میں بھی ادوار آیا ہے اور جو بالخصوص عوام جو ہے وہ دلی مولے کی جو سیاست ہے وہی روایتی اس میں ریگلرلی جو ہے وہ عوام جو وہ پیستی جا رہی ہے چاہیے یہ کہ عوامی نمائدوں کو کہ وہ اپنا بڑا پن ثابت کریں اور گلی مولے کی سیاست سے ہٹ کے اجتماعی سطح پر عوام کو ریلیف ہونچائے تاکہ بیسک ناظرین جو آپ کو بتا دیں کہ بیسک جو ہے کوئی بھی امین اے یا امپی اے ان کا کام جو ہوتا ہے وہ لیجلیشل کرنا ہوتی ہے وہ بھی پبلک کے لیے قانون سازی ہو پالیسیز بزا ہو تاکہ وہ عوام کو اپنے الکائے عوام کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ اصلاحات دے سکیں بہتر کام کر سکتے ہیں اگر یہ ہی ہمارا جو سیٹ اپ رہا ہے ماضی میں بھی اور اگر آئندہ بھی یہی رہا تو اس میں جو عوام کو ہے وہ ریلیف ملنے کے چانس زیرو پر سٹ ہیں اچھا کائی صاحب آپ بتائیں کہ آئندہ انشاءاللہ جو بلدیتی جو سسٹم اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو بلدیتی سسٹم یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ لانے کے پروگرام یہ ہے یا یہ لے کیا سکے گی میرا نہیں خیال ہے کہ نیکس ٹائم اسلامباد میں یہ الیکشن ہوگا اگر ان کیس الیکشن ہوگا بھی تو جو ابھی حکومتی پارٹی ہے انہوں نے جو پنجاب میں جو سسٹم ابھی انٹروڈیوز کر رہا ہے جو دیفرنٹ قسم کا سسٹم تو دیفنیٹلی ان کی بھی کوشش ادھر بھی یہ ہوگی کہ اگر بلدیتی الیکشن ہوں گے تو وہ جس طرح کے پنجاب کا ایکٹ ہے نیا تو اس کے مطابق ہوں گے تو اگر وہ ہوں گے تو وہ پھر اس میں میر ہے اور پھر آپ کے چیرمین ہے لیکن وہ چیرمین ہے وارڈ کے چیرمین ہے جس طرح سے ویلیج کونسل کا چیرمین ہے تو تھوڑا سا وہ سسٹم ڈیفرنٹ ہوگا لیکن فیل وقت نظر نہیں آرہا چونکہ پنجاب میں بھی بڑا عرصہ ہوگیا ہے ایکٹ آئے ہوئے بھی الیکشن نہیں ہوئے اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاقی ظلہ میں بلا خصوص اگر الیکشن ہوں تو اس کے لیے نیا الکابندیاں کرنی ہوگی یا اس ہی پوزشن میں وہ نہیں اگر تو نیا ایکٹ آتا ہے تو پھر اس کا جو منڈیٹ ہوگا وہ قانون آئے گا تو دیکھیں گے چونکہ اس قانون کے مطابق یہ الیکشن نہیں کروائیں گے چونکہ پنجاب میں انہوں نے یہ قانون تبدیل کر دیا ہے اور جو پنجاب والا جو قانون ہے وہی قانون دیفنیٹلی پورے ملک میں وہ کہتے ہیں کہ اپلائے ہو تو اگر وہ قانون ہوگا تو اس کے حالے سے پھر الکابندی نئے سیرے سے ہوگی چونکہ اس میں یہ یونین کونسل ہی نہیں ہوگی وہ صرف وارڈ کی ایک کونسل بنے گی اور اس کا اچھر مین ہوگا اور یہ یونین کونسل ختم ہو جائے گی اچھا 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 قائد صاحب ہمارے جو الکاب کی جو میجر جو کام ہیں ان میں بلخصوص کافی عرصے سے ایک عوام کا بھی لباب رہا ہے اور اس میں سوشل میڈیا کے اوالے سے بڑی کمپینیں چلتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی جو ہے جو ہے جو مصبت ہے وہ عمل نہیں ہو سکا میرا کہنے کا مقصد ہے سیالا فارٹک اور ایڈڈج کے اوالے سے آپ کیا کہیں گے اس اوالے سے کہ اس کیا آیا قومت میں یا اس منصوبے کو پاید تکمین تک پہنچانے کے لیے سے لانچ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے پڑیں گے یہ آلو پائے گا لیکن جی اس مسئلے میں تقریباً میں تین چار سال سے کوشش اپنی کر رہے ہیں میں مقائبہ چیزیں جو ہے وہ اپنے پیچ پر بھی لگاتا رہت ہوں جتنے میں نے ان کو لیٹر لکھے ہیں کوشش کی ہے پھر پچھلی گورنمنٹ میں تقریباً نواری بات انہوں نے مانی بھی تھی اور اس میں ایک پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا آخری سٹیج کے اوپر تھا اور اس کا ستا بھی کر گئے لیکن کیونکہ نئی گورنمنٹائز انہوں نے یہ پروجیکٹ ختم کر دیا اب یہ سننے میں آئے کہ دوبارہ اس کو پروجیکٹ لانچ کریں گے ہماری کوشش تو یہ ہے کہ اللہ کرے یہ بنج ہے کیونکہ یہ ہمارا بیسک درینہ ایشو ہے پورے اسکوٹا روڈ کا تو اللہ کرے ہماری دعائی ہے کوشش بھی ہم کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور جگہ پر اس ایشو کو اٹھاتے بھی ہیں جی نظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اپنا سوان نما اور ہمارے ساتھ قاضی عدل عزیز صاحب آپ کے بلدیتی نمہندے جو ہے آج ہمارے ساتھ میں بھی گفتگو ہیں قاضی صاحب آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جو آپ نیکسٹ آئندہ کی جو سیاست ہے اگر بلدیتی سسٹم آتا ہے تو اس میں کیا آپ آئندہ بطور آپ میں چیئرمین یا جو بھی سسٹم آتا ہے اس میں بلدیتی سسٹم کے حوالے سے حصہ لیں گے یا آپ بطور جو میبر کمیسیم لے اس میں آئیں گے آپ کے کیا آئندہ میں ہے؟ کیا سی ایزائم آپ کے نیکسٹ کے آئندہ کیا ہے؟ جیسی کہلی جی یہ تو ٹائم سے پہلے کسی بات کو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ خواہش ہے یا میرا یہ نظریہ ہے دیفنیٹلی جب حالات ایسے آئیں گے نیکسٹ الیکشن آئے گا تو اس میں دیکھیں گے کہ الیکشن کس قانون کے مطابق ہو گئے ہیں بلدیتی الیکشن کے حوالے سے شکاری صاحب آپ کی جو یونیک اوصل ہے وہ نئی یونیک اوصل بنی تھی آپ جو آپ کا جو ٹائم ہے تقریبار چار سال سے زائدکار سا بھی چکا ہے آپ اپنے جو بطور بلدیتی جو نمائندہ ہیں آپ جو اہم لے کیا ہے اس کے بعد آپ نے جو کام کیا ہے کیا آپ کا اپنا جو ضمیر ہے یا جو آپ کی اپنی رسپانسپلیٹیز تھی کہ میں اپنے الکا عوام کے لئے یہ کام کروں آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ کی کوئی ایسی کام ابھی پینڈنگ ہے جو آپ بطور نمائندہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں یہ کام کروں اور وہ نہیں ہو پایا یا آپ اس میں کیا مسائلیں ہیں اس بارے پر دیت فرنسل بتا دیئے ہمارے نظری پر اس میں جب یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اختیارات یہ ہیں اور ان اختیارات کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے وہ کالج والا خود ہی ذکر کیا میرے وہ ذہن میں نہیں تھا کہ الحمدللہ وہ ڈگری کالج شروع ہی ہوا اس لیے کہ ہم نے اس میں انٹرسٹ لیا اور اس کے قبضہ ہوئی تھی جگہ تھی ہم نے وہ قبضہ واقظار کرایا اور میں نے خود جا کے کروایا دوسرا ہسپٹل کی تھا بڑی خواہش بھی تھی اور ہم نے جس طرح سے ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو بھی بھی الحمدللہ ہم لے کے آئے تھے کہ ہمارے علاقے کیوں سروس وغیرہ نہیں تھی ایمبولنس کی تو وہ ہم نے ہی ریکویسٹ کر کے مہر صاحب سے گوہزر ایک بنوایا تھا اور اس طرح ہمارا جو بیسیک ایلچ یونٹ ہے اس میں بھی ایک ایمبولنس ہمارے بیسیک ایلچ یونٹ کے لیے بھی نئی ایمبولنس دی تھی تو جب اپنے اختیارات کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو میں بہت سیٹسپائی ہوں کہ الحمدللہ کافی سارے کام میں نے آپ کو بتا دی ہیں کچھ کام جو ہے وہ ہمارے سارے منڈیٹ میں چیزیں نہیں تھی لیکن الحمدللہ وہ ہو گئے ہیں لیکن جب یہ دیکھتا ہوں کہ پورے علاقے کے جو علاقات ہیں اس کے مطابق دیکھتا ہوں تو بالکل میں سمجھتا ہوں انبیتہ کام نے کچھ نہیں کیا جس طرح سے آپ نے ان کا ذکر کیا ایسے اللہ پاٹک کا ذکر کیا اس طرح تمام گلیاں باقی سیوریج سسٹم روڈ یہ جو علاقات ہیں اس طرف دیکھیں تو سمجھتے ہیں کہ جی ایک بھی ہم کام نہیں کر سکیں لیکن جو ہمارا منڈیٹ تھا کالونی اس کی طرف جب میں دیکھتا ہوں تو بڑا سیٹسپائی ہوتا ہوں کہ اس منڈیٹ میں اور اس ہمارے اختیارات میں رہ کے بھی ہم نے اس محدود وسائل میں الحمدللہ بڑا کام کیا اور اسلامباد کی دو یونین کونسلیں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نئی یونین کونسل بنی اور انہوں نے اپنا آفس بنا کے اپنا کام شروع کیا ہے تو اس میں سیالہ یونین کونسل مغل یونین کونسل اور عمق یونین کونسل تھی اور اس میں ہمارے جو ایڈمسٹریٹر صاحب سے انہوں نے بڑی فراخدلی سے مظاہرہ کیا جواد مظفر صاحب نے کہ جس وقت ہم چیئرمن بنے تو انہوں نے پہلے جن سے چار جنہوں نے ہمیں کوارڈینیٹ ہمارے ساتھ کیا ہر چیز ہم سے پوچھ گئی اور پھر انہوں نے ہمیں آفس بنا کے دیئے اور عمق کا اور اس کا افتتاہ بھی انہوں نے کوارڈینیٹر صاحب نے ہمرا کیا تھا تو یہ پہلی دو یونین کونسلیں تھی جس میں اقتراد کی منتقلی پراپر طریقے سے ہوئی آفس بنا اور اس آفس میں جو بندے ٹرانسفر ہو کے آئے پھر ان کا جو باقی سسٹم ہے کہ یہاں پہ اندراج اور ڈیٹھ اور پھر وہ پراپر طریقے سوال الحمدللہ اس حوالے سے میں سیٹسپائی ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ بتاوٹ سورس بہت طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے یونین کونسل چلائیے اچھا قیف صاحب آپ ناظرین کو سوانیوز کے پریٹ فارم سے کیا پیغام دیں گے پیسک پیغام تو یہی ہے کہ آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئے ہیں اور اس کے اوپر آپ سب لوگ احتیاط کریں احتیاطی واحد حال ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں دو مریض رپورٹ ہو چکے ہیں ایک امک سے مارل ٹاؤن سے اور ایک سیالہ سے تو اس کے بعد بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور تمام لوگ جو ہدایات آتی ہیں حکومت کی طرف سے ان کو خالو کریں اور غیر ضروری جو ہے تقریبات میں جانا کوئی فنکشن کرنا اور ان بات اسے احتیاط کریں گریز کریں میں ہر دفعہ آپ کو اپنے فیس بک پہ بھی اور ویٹس اپ گروپ میں بھی یہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں اور جہاں پہ جاتا ہوں وہاں پہ بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں تو اس کے اوپر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ وہ اس بیماری سے ہمارے ملک کو نجات دیں جی قسم شکریہ آپ کا آپ ہمارے پروگرام میں آئے جی ناظرین آپ نے اپنے پروگرام سوان نامہ میں قاضی عدل عزیز صاحب کی باتیں سنی اس سے مستفید ہوئے آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوال یہ چھوڑا ہوں کہ آیا کہ جیسے ہماری اس بات میں بات ہوئی کہ افاقی زلہ میں جو بلدیتی جو سسٹم ہے کیا یہ موجودہ جو حکومت ہے کیا بلدیتی نظام کو فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی یا کہ سابقہ ادوار کی طرح جو بلدیتی جو سسٹم ہے یہ بھی پارٹی یا مخالفت کا اشکار ہو کر عوام کو پسنے کے علاوہ پسنے دے گا اسی کے ساتھ میں آپ کا مزوان آپ کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ